ایسا ہی ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک جب تک ہوش و حواس ہمارا رہے ہم اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کرتے رہیں اس کی دو شکل ہے ایک شکل تو یہ کہ ماں باپ با حیات ہوں تو بھی دعا کریں اور جب ماں باپ وفات پا چکے ہوں تو بھی دعا کریں یہ سنت ہے یہ طریقہ ہے نبیوں کا کہ وہ اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں کرتے تھے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اب نہ اسے کسی گناہ کی سزا ملتی ہے اور نہ ہی کسی کسی نیک عمل کا اسے ثواب ملتا ہے یعنی اب اس کا اپنا کوئی عمل نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے وہ کوئی برا کام سکھا گیا ہے لوگوں کو کوئی برا کام کر کے گیا ہے جو ابھی بھی جاری ہے تو اسے اس کا گناہ کے سزا ملتی ہے اسی طریقے سے کوئی نیک کام کر گیا ہے جس کا جو ابھی بھی جاری ہے صدقے جاریہ کر کے گیا ہے تو اس کا ثواب اسے ملتا ہے کوئی علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس کا بھی اسے ثواب ملتا ہے یا ولد صالح نیک اولاد چھوڑ گیا ہے نیک اولاد جب بھی دعا کرتی ہے تو اس کا اسے فائدہ پہنچتا ہے تو دینی بھائیو ماں باپ کے بہت سارے عقوق ہیں ان میں سے چند ایک کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا گیا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبوں کی دلوں میں اپنے ماں باپ کا عدم احترام پیدا فرمائے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں ہمارے ماں باپ کا عدم احترام پیدا فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائے اللہ تعالی ہمیں سے جس کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں رب العالمین انہیں ان پر ترحم فرما رب العالمین ان کے گناہوں کو بخش دے رب العالمین انہیں جنت نصیب فرما یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر خاتمہ ہو آمین و آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایمان اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ